اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل زائی کا وید خان ویلکم ٹو مائی سپیشل رمضان سیریز کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گی جی تو آج میں آپ کے لیے دوبارہ سے لے آئی ہوں ایک بہت ہی قویک اور آسان ریسپی جو کہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے افتار سے بلکل پانی دس منٹ پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے اس کے رسل سے میں نے لیا ہے تقریباً 150 امل کے قریب کریم یا آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تک پچاس امل کے قریب مائی نیج اس کے وجہ سے اس میں بہت ہی کریمی ٹیکسٹر آئے گا and believe me it's a secret ingredient کہ آپ یہ ڈالیں گے تو آپ کی کریم چارٹ میں تک جان آجے گی اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ دہی دہی کی وجہ سے اس میں کھٹاس اور سوری سی ریفریشنگ ٹیسٹ آئے گا جو کہ بہت اچھا لگتا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون چینی کے اگر آپ کو زیادہ چینی پسندے زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں چینی زیادہ ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح کرلوں گی جب تک چینی اندر ڈیزولز نہیں ہو جاتی یہ دیکھئے یہ اتنی کو آسان ریسپی ہے جو افتار سے تقریباً پانچ دس منٹ پہلے تیار ہو جاتی ہے پانچ دس منٹ میں بن جاتی ہے اور بہت ہی آلہ ہے ٹیسٹ میں دیکھئے میری چینی ڈیزولز ہو چکی ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آدھا کلو کے قریب کٹے ہوئے سیب سیب ڈالنے کے بعد اس میں میں نے یہاں پہ چھے عدد کیلے لیا ہے جن کو میں نے میڈیم سائز میں سلائس کر لیا ہے اس میں یہ ایڈ کروں گی اس میں آپ جون سے مرضی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو جون سے اچھے لے گئے جو آپ کی بچے پسند کریں وہ فروٹس آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں میں نے ایک پاو کے قریب سٹرابریز لے لی ہیں جن کو میں نے باری باری چوب کر لیا ہے یہ بھی اندر ڈال دیں گے اور تھوڑے سے فروٹس ہم رکھ لیں گے گارنیشنگ کے لیے یہی پہ دیکھئے اس میں ہم کشمش ڈال دیں تھوڑے سی جو کہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس طرح کی چیز میں سب کھا بھی لیتے ہیں اس میں تھوڑے سی دولی ہوئی کشمش اور اس کو اچھی طرح مس کر لیا دیکھئے کتنی جھڑپٹ اور آسان سی ریسپی ہماری تیار ہوگی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس کو گارنش کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی کو حسین تیار ہوئی ہے ہماری ریسپی تو یہ بہت ہی آسان ہے آپ نے گھر میں کھائیے اور بعد میں مجھے کمنٹس میں ریویوز بھی ضرور دیجئے گا آپ سب کو کیسی لگی ہماری ریسپی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کے ساتھ دوبارہ ہی ایسی آسان سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ